موسیقی کاربون کے ساتھ ڈبل بانڈ ہو ٹھیک ہے جی اور ایک سائٹ پہ O H گروپ اٹیج ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کارباکس لکھل گروپ کہتے ہیں اور یہاں بیک سائٹ پہ یعنی کاربن توٹل چار بانڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی گروپ اٹیج ہو سکتا ہے کہ اٹیج ہو سکتا ہے سی ایٹو سی ایٹھری اینیٹھنگ ایلس ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہمارے پاس کیا جی اس کو ہم کہتے ہیں جی کارباکس لک گروپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا ٹیسٹ ہم کیسے کرتے ہیں کہ ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر کارباکس لک گروپ موجود ہے یا نہیں موجود ہے بہت ہی سمپل سا اس کا ٹیسٹ ہے کیا کام کریں گے کہ سب سے پہلے تو لٹس سپوز ہم کہتے ہیں جی کمپاؤنڈ ہے ہمارے پاس کوئی بھی ٹھیک ہے جی اور کمپاؤنڈ کے اندر ہم کیا کام کرتے ہیں کمپاؤنڈ اے کے اندر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کارباکس لے گروپ اس کے اندر موجود ہے یا نہیں موجود ہے اب ہم کیا کریں گے کمپاؤنڈ اے ہم نے لیا اس کے اندر ہم کیا کام کریں گے جو ہمارے پاس لٹمس سولوشن ہوگا اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں لٹمس سولوشن اب لٹمس سولوشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ لیب کے اندر موجود ہوتا ہے موسٹلی ہمارے پاس کس کلر کا ہوتا ہے بلو کلر کا ہوتا ہے بلو کلر کا جو لٹمس سولیشن ہوگا وہ ہم کیا کریں گے اس کمپاؤنڈ کے اندر ڈالیں گے جس کا ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا کہ اس کے اندر کارباکسلی گروپ موجود ہے یا نہیں موجود اگر تو اس کمپاؤنڈ اے کا جو کلر ہے وہ کس کے اندر چینج ہو گیا وہ بلو کلر سے یا کوئی بھی اس کا کلر تھا کمپاؤنڈ اے کا تو وہ اس کا کلر کیا ہو گیا اگر ہمارے پاس ریڈ کلر کے اندر وہ کنورٹ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کارباکسلی گروپ اس کے اندر موجود ہے آدھر وائز کارباکسلی گروپ موجود نہیں ہوگا سیم کیس یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہم کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس ہے یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ منشن کر دیتا ہوں یہ جو آپ بلو بلو کلر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا جی اس کو کمپاؤنڈ اے کا نام دے دیا ٹھیک ہے جی یعنی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کنفیوز نہ یہ ہمارے پاس ہے جی کمپاؤنڈ اے ٹھیک ہوگیا جی اس کا کلر ہم نے یہاں پہ دکھایا ہوں اب لٹمس سولوشن ہم نے یہاں پہ لیا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کام کیا ہوا ہے جی لٹمس سولوشن لیا ہوا ہے جو کہ ہمارے پاس کس کلر کا ہم نے کہا تھا بلو کلر کا یہاں پہ اس کو بھی منشن کر دیتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی لٹمس سولیشن ہے ہمارے پاس اور لٹمس سولیشن کیا ہوتا ہے آل لیڈی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں لٹمس سولیشن ہمارے پاس ایک سولیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جو کہ کس کلر کا ہوتا ہے بلو کلر کا ہوتا ہے جو کہ لیپ کی اندر آپ کے پاس موجود ہوگا اچھا کمپاؤنڈ اے کے اندر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کارباکسلی گروپ موجود ہے یعنی موجود ہے لٹمس سولیشن ہمارے پاس موجود ہے کمپاؤنڈ اے موجود ہے سمپلی کیا کام کرنا ہے جی آپ نے لٹمس سولیشن کو اٹھانا ہے اور ڈراب بائی ڈراب کمپاؤنڈ اے کے اندر ڈالنا ہے اگر کمپاؤنڈ اے کا جو کلر ہے وہ اگر چینج ہونا شروع ہو جائے یعنی وہ ہمارے پاس اگر کس کے اندر ریڈ کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہو جائے جب آپ یہ انٹروڈیوز کروائیں گے لٹمس سولیشن تو یہاں پہ جب ہم نے ڈالا کمپاؤنڈ اے کے اندر لٹمس سولیشن تو ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کا جو کلر تھا وہ کیا ہونا شروع ہو گیا ریڈ ہونا شروع ہو گیا اور اس سے ثابت ہوا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے اندر کارباکسلک گروپ موجود ہے آپ جانتے ہیں کہ کارباکسلک گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں کارباکسلک ایسیڈ بھی کہتے ہیں اور ایسیڈ کی ہم نے آپ کو پراپرٹی بتائی تھی کہ جتنے بھی ایسیڈ ہوتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں موسٹلی وہ لٹمس پیپر جو ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں ریڈ کر دیتے ہیں بلو لٹمس پیپر کو ریڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ بلو ہمارے پاس کیا ہے لٹمس سولیشن بلو کلر کے اندر موجود تھا لیک گروپ موجود تھا اس وجہ سے اس سلوشن کا جو ہمارے پاس کلر ہو گیا وہ کیا ہو گیا جی ریڈ ہو گیا تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ریڈ کلر جو اس نے شو کیا ہے اسے پتا چلا ہمارے پاس کہ کمپاؤنڈ اے کے اندر کیا موجود ہے جی ہمارے پاس کارباکس لیک گروپ موجود ہے مزید بھی کسی بھی اگر کمپاؤنڈ کا آپ نے کیا کرنا ہے جی کارباکس لیک گروپ کا ٹیسٹ کرنا ہے تو کمپاؤنڈ اے لیں گے اس کے اندر لٹمس سولوشن ڈالیں گے اگر اس کا کلر جو ہے ڈالنے سے کیا ہو گیا ریڈ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کارباکس لیک گروپ موجود ہے آدھر وائی کارباکس لیک گروپ موجود نہیں ہوگا اگر یہاں پہ پھر بتا دیتے کہ کارباکس لیک گروپ کو ہم کارباکس لیک ایسٹ بھی کہتے ہیں